جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناغوار گزرتا ہے انسان کا دل اور نظر کابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائیں اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے خالی غصہ زبا کر دیا کرو یہ بھی صدقہ ہے جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو یہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے پرندہ جب انہیں کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے سبردار سل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پر آزاری نہ کرو موزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو کیونکہ یہ کام موزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے کم کھانا کم سونا کم بولنا اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے یاد رکھو امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا ایک مسروف اور دوسرہ مگرور کیونکہ مسروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مگرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں ان لوگوں کا رزق دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو تبہر کے وقت نماز زہر ادا نہیں کرتے بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر شپی ہوتی ہے صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں اللہ کو خوش رکھنا ہے تو تین لوگوں کو خوش رکھو غربہ مساکین کو دکھی اور بے سہارا کو موسیقی